اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے موکسی فلوکساسین آج ہم بات کریں گے کہ موکسی فلوکساسین کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پرگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے موکسی فلوکساسین ایک سنثیٹک بروڈ سپیکٹرم فورتھ جنریشن انٹی بیوٹک میڈیسن ہے اور یہ ٹیبلٹ، انجیکشن، آئی ڈروپس اور آئینمنٹ کی فوم میں اویلیبل ہے اور جو ٹیبلٹ ہے یہ ہوتی ہے فور ہنڈرڈ میلی گرام اور یہ مارکٹ میں ڈیفرنٹ برینڈ نیم سے اویلیبل ہے جیسا کہ موکسی فلوکس، موکسی سپ، مہا فلوکس، موکزف، موکسی میک، ایم سین، میک فلوکس اور موکسی گیٹ کے نام سے اویلیبل ہے یہ تھا موکسی فلوکساسین کا انٹرودکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ موکسی فلوکساسین کا یوز کر سکتے ہیں موکسی فلوکساسین کو آپ کمیونٹی ایکوائرڈ نیمونیا میں یوز کر سکتے ہیں نیمونیا یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے پھپڑوں میں جو ایر سیکس ہوتی ہیں جن کو ہم بولتے ہیں ایلویو لائے ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ ڈیمیج ہونے لگتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے ان میں جو ایر سٹور کرنے کی کپیسٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو خانسی اور سانس کے پروبلم ہونے لگتی ہے اور اس کی ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی چنسٹ میں پین ہونے لگتی ہے اور آپ کو سردی کے ساتھ بخار ہونے لگتا ہے اس کنڈیشن میں آپ موکسی فلوکساسن کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح موکسی فلوکساسن کو آپ ملٹی ڈرگ ریزیسٹنٹ نیمونیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے نیمونیا کے لیے پہلے بہت زیادہ میڈیسن کھا لی ہو اور اس میڈیسن کی وجہ سے آپ کی بوڈی میں ریزیسٹنس ہو چکی ہو وہ میڈیسن آپ کی بوڈی میں کام نہ کر رہی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسی فلوکساسن کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسی فلوکساسن کو آپ کرونک برونکائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں برونکائٹس یہ بھی آپ کے لنگز کی ایک ڈیزیز ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پھپڑوں میں جو برونکیل ٹیوبز ہوتی ہیں ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان میں سویلنگ آنے لگتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو سانس کی تنگی ہونے لگتی ہے اور جب آپ سانس لیتے ہیں تو اس میں سے گرگراہٹ کی آواز آنے لگتی ہے اور آپ کو کھانسی آنے لگتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسی فلوکساسن کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسی فلوکساسن کو آپ کمپلیکیٹڈ انٹرا ایبڈومینل انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی آنتوں میں انفیکشن ہے یا آپ کے پیڑ کے اندرونی حصے میں کسی جگہ پر زخم ہے یا پھر السرز ہیں جو کہ دوسری میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر اس کنڈیشن میں آپ موکسی فلوکساسن کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسی فلوکساسن کو آپ سکن اینڈ سوفٹ ٹیشوز انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر کوئی انفیکشن ہے یا آپ کی سکن کے اندر جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان میں انفیکشن ہے یا آپ کی سکن کے اوپر ریڈنیس ہے یا آپ کی سکن کے اوپر سویلنگ ہے یا پھر پین ہوتی ہے یا آپ کو سیلولائٹس ہے سیلولائٹس جو ہے یہ آپ کی سکن کی ایک ڈیزیز ہے جس میں آپ کی سکن کے اندر کے جو کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن میں ریڈنیس ہونے لگتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسی فلوکساسن کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسی فلوکساسن کو اب بیکٹیریل رائنو سائنیوسائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں سائنوسائٹس جو ہے یہ آپ کی نوز کی ایک کنڈیشن ہے اس میں آپ کی نوز کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی نوز میں سویلنگ آنے لگتی ہے اور آپ کو بار بار زکام ہونے لگتا ہے یا آپ کی نوز میں سے پانی بہنے لگتا ہے اور اگر یہ کنڈیشن زیادہ دیر تک رہتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی نوز میں پین ہونے لگتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سر میں درد ہونے لگتی ہے اور آپ کو بخار ہونے لگتا ہے یہ وہ ساری علامات ہیں جو آپ کو سائنوسائٹس میں ہو سکتی ہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسی فلوکسسن کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسی فلوکسسن کو آپ فرنجائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں فرنجائٹس مین کہ اگر آپ کے گلے میں انفیکشن ہے یا آپ کا گلہ دکھتا ہے یا آپ کے گلے میں سویلنگ ہے یا آپ کے گلے میں ریڈنیس ہے آپ سے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا جاتا یا پھر پانی بھی ٹھیک سے نہیں پیا جاتا تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسی فلوکسسین کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو ٹونسیلائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹونسیلائٹس مین کہ اگر آپ کے گلے میں جو ٹونسیلز ہیں ان میں انفیکشن ہے یا ان میں سویلنگ ہے یا ان میں ریڈنیس ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسی فلوکسسین کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسی فلوکسسین کو آپ بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں کنجکٹیوائٹس یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی آنکھوں میں ایک ممبرین ہوتی ہے جس کا نام ہے کنجکٹائیوہ اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں ریڈنیس ہونے لگتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں پانی بہنے لگتا ہے اور اگر یہ انفیکشن آپ کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک رہتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں پس جمع ہونے لگتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسی فلوکسسن کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسی فلوکسسن کو آپ اوٹائٹس میڈیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے کان میں انفیکشن ہے یا آپ کے کان میں درد رہتی ہے یا آپ کے کان میں سویلنگ ہے یا آپ کے کان میں پانی چلا گیا ہو تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے کان میں انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسی فلوکساسن کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسی فلوکساسن کو آپ آفٹر سرجری میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کا کوئی اپریشن ہوا ہو یا آپ کی بوڈی میں کوئی چوٹ لگی ہو یا آپ کی بوڈی میں کوئی زخم ہو یا آپ کی بوڈی میں زخم کے بعد جو سٹیچز لگتے ہیں اگر ان میں پس پڑ گئی ہو یا آپ کا زخم خراب ہو گیا ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسی فلوکساسین کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسی فلوکساسین کو آپ ٹیوبر کلوسیس میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیوبر کلوسیس جو ہے یہ اس کا ایک سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ ہے کچھ پیشنٹس میں ڈوکٹرز جو ہیں وہ ٹی بی کی میڈیسن کے ساتھ ساتھ موکسی فلوکساسین کو بھی پریسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کی بوڈی میں جو انفیکشن ہے اس کو جلدی سے جلدی ٹھیک کیا جا سکے اور موکسی فلوکساسین کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو لپروسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں لپروسی یہ ایک انٹیجیس ڈیزیز ہے جو کہ آپ کی سکن پر ہو سکتی ہے اور اگر یہ آپ کی بوڈی میں ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر بہت زیادہ زخم بننے لگتے ہیں آپ کی سکن کے اوپر ارسرز بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بخار ہونے لگتا ہے اور اگر یہ کنڈیشن ایک شخص میں ہوتی ہے تو پھر یہ دوسرے میں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسی فلوکساسین کا یوز کر سکتے ہیں اور موکسی فلوکساسین کو آپ مننجائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں مننجائٹس جو ہے یہ ایک ممبرین ہے جو کہ آپ کے برین اور آپ کی ریڈ کی ہڈی کو کور کرتی ہے اگر اس میں انفیکشن ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو بخار ہونے لگتا ہے اور آپ کے سر میں درد ہونے لگتی ہے اور اس بخار کو ہم بولتے ہیں گردن توڑ بخار اس کنڈیشن میں بھی آپ موکسی فلوکساسین کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے موکسی فلوکساسین کے یوزز اب ہم اس کی دوس کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ موکسی فلوکساسین کے 400 میلی گرام والی ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں پرگننسی کی تو پرگننسی میں یہ کیٹاگری سی میں فول کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیسن پرگننسی میں سیف نہیں ہے اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس میڈیسن کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں موکسی فلوکساسین کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کے سکن کے اوپر الرجی یا پھر ریشز بننا شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کو نوزیا یا پھر وومٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مدلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس کی اوورڈوز لیتے ہیں تو پھر آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور ایسے مریض جن کو جگر کا مسئلہ ہو یا پھر گردوں کا مسئلہ ہو یا پھر ہارٹ پیشنٹ جو ہیں وہ اس میڈیسن کو یوز نہ کریں یہی تھے موکسی فلوکساسین کے یوزیز ڈوزیج اینڈ سائیڈی ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی